اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احتمام یہ انتیسویں محفل نات ہے اس محفل پاک کا آغاز ہم حضب روایت آیات ربانے کی تلاوت سے کریں گے میں درخواست کروں گا قاری حامد محمود قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلامِ الہی کی آیاءِ مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں قاری حامد محمود قادری بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب ذو العصف والریحان سبحان اللہ سبحان اللہ فبئی آلائی رب بما تکنذبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلق الانسان من صلصال كالفخار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملائے ربکما تکذبا مرج البحرین يلتقیان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربکما تکذبا سبحان اللہ سبحانه يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبا قدق اللہ العظيم موجز خواتین حضرات آپ نے قرآن حکیم کی آیا مبارکہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی یہ قرآن کی آیت ہے یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میں اگر اپنا کلام بلند و بالا پہاڑوں اور سنگ لاخ چٹانوں پر نازل کر دیتا تو وہ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا سو میرے رب نے اپنے محبوب بندے کے قلبِ اتھر پر اپنا کلام اتارنے سے پہلے بڑی حکمت سے کام لیا دو مرتبہ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلبِ اتھر کو ساف کیا یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ میرے رب کا کلام کسی کے دل پر ایسے نہیں اتر سکتا اور وہ قوت عطا فرمائی اپنے محبوب بندے کو جو اپنے کلام کی اتنی بڑی طاقت کے جس کے اترنے سے پہاڑوں کے دل دہل جائیں وہ اسے قبول کریں اور پھر جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کی دہلیس پر ٹھہر کر حضرتِ جبریل کی آواز میں یہ کلام میرے آقا کے قلبِ اتھر پر اترا اور جب انہوں نے اپنے لبحائے مبارک سے صحابہِ کرام کو یہی کلام سنایا تو وہ کلام کیسا میٹھا آسان سہل ہو گیا کہ لوگ اسے برداشت کر سکیں سو اللہ کے کلام کو سننا اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اللہ کے کلام کی ہدایات پر عمل کرنا ہی ہم سب کی نجات ہے معزز خواتین حضرات اور اب باری ہے حمد کی حمد کیا ہے حمد ہے خالقِ باری تعالیٰ کی تعریف کرنا سو کیا آپ اس رب العالمین کی جو رب المشرقین رب المشرغین ہے ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی لاتات دنیاوں میں سے کوئی کروڑھا مخلوقات ایسی ہیں ہم صرف ایک دنیا سے واقف ہیں جس میں انسان کو سمجھتے ہیں جسے اللہ نے عقل دی کیا انسان اس دنیا میں اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پر اپنے فہم و فراست کی بنیاد پر اپنی ذہنی لیاقت کی بنیاد پر میرے رب کی حمد و سنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہرگز ہرگز نہیں یہ تو اسی کو زیبہ ہے کہ جس کو اس لائق بنا دے کہ وہ اس کی حمد کا کچھ ذرہ حالانکہ شعرہ کوشش کرتے ہیں نات خان اور حمد کو اسے شیر میں ڈال کر پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کرنے والے علماء کرام اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کی حمد و سنا ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں اس لیے کہ میرا تو اس پر ایمان ہے کہ اس نے ہم بندوں پر اتنے فیود و برکات عطا کیے ہیں کہ فقط میں وہ سانس جو اندر لیتا ہوں اسے باہر نکال لوں اور اس ایک لمحے کا کرم جو اس نے مجھ پر کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کیلئے پوری زندگی دوبارہ ملے اور میں فقط حمد و سنا کرتا رہوں تو ادا نہیں ہو سکتا تو موجز خواتین حضرات آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں قاری حامد محمود قادری سے کہ وہ بارگاہِ الٰہی میں حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پروردگارِ بہروں پر پروردگارِ بہروں پر اے خالقِ شام و سہر پروردگارِ بہروں پر اے مالکِ جن و بشر تابے تیرے شمس و قمل ہر شہ تیرے زیرے اثر پروردگارِ بہروں پر پروردگارِ بہروں پر سبحان اللہ سبحان اللہ انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احتمام یہ انتیسویں محفلِ ناد ہے موجز خواتین و حضرات اور امہ درخواست کر رہا ہوں ہمارے شہر کے معروف سنہ خان جنابِ زبیر اسحاق سے کہ وہ تشیف لائیں اور آقاِ دو جہاں احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ ناد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ سیدی رسول اللہ مولا علیکہ وآلہ وسلم حبیب اللہ وَسَلَّ اللَّهُ لَا نُورٍ قَزُو شُد نُور خَا پیدا زمین از حُبِ اُسَا کے فَلَق دَرْ عِشْقِ اُو شَیدَ وَسَلَّ اللَّهُ لَا نُورٍ قَزُو شُد نُور خَا پیدا اگر نامِ محمد رانا غردِ شفی آدم اگر نامِ محمد رانا غردِ شفی آدم نا آدم یافتِ طوبہ نا نُوحُ ازگر کی نَجَيْنَا نا آدم یافتِ طوبہ نا نُوحُ ازگر کی نَجَيْنَا نا نُوحُ ازگر کی نَجَيْنَا دو چشمِ نرگ سے نشرا نَجَيْنَا کی مَازَ نَجَيْنَا 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 لَقَابَرْخَان زِسْرِ سِینَا اَشْجَابِ عَلَمْ نَشْرَحَا نَجَيْنَا نَجَيْنَا زِمِنَهِ رَاجَ اشْجِبِ پُرْسِ کِ سُبْحَانَ النَزِي اَسْرَا زِمِنَا جَشْجِبِ پُرْسِ کِ سُبْحَانَ النَزِي اَسْرَا وَسَلَا اللَّهَ عَلَا نُورٍ قَزُو شُد نُورَ غَا پیدا زمین اَزَحُو مُورِ اَسْرَا 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 مَدْنِي اَسْرَا 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 وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی قل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی قل ہے ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے جو ساخی بے رف رف شب میں راج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے جو ساخی بے رف رف شب میں راج ہوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین و متسر و طاقہ کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسین و متسر و طاقہ کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کے جو امی لکبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ معجز خواتین حضرات انجمن اس شہدائین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احتمام انتیسویں محفلینات میں ہم شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے ملک کے نہایت معروف نوجوان سانا خان جنابِ اسد عیوب کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعے نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلی عدا نبی اینا سلی عدا محمد سلی عدا سلی عدا محمد سلی عدا محمد سلی عدا محمد اللہ ملش الخلق من آدم سم صلاة وآل المختار في القدم مولا سلی عدا صلی اللہ وسلم دائمًا آبادًا عدا حبیبی کا خیر الخلق قل دے میں سہر کا وقت تھا معصوم قلیاں مذکراتی تھی ہوا خیر مفدم کے ترانے گل گناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر تو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا صلی و صلیم دائما آباد على حبیبی کا خیر محمد محمد سید قومی وصالین والفریقین من اربع ومن اجام مولای عصلي وصلم دائماً عباداً عنا حبیبی کا خیر القلق قلق لهمی هو الحبیب اللہ ترجع شفاعته هو الحبیب اللہ ترجع شفاعته لِقُلِ حَوْلِ مِنَ الْاَحْوَالِ مُمْتَحِمِ میرے مولا صدا تحییتو درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تقنی ایک بہتری اسی محبوب سے وابست امید شفاعت ہے کہ ہر حمت شکت مشکل میں جس نے دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کاب چھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسان تیری سورت تیری سیرت تیرا نقشا تیرا جلوہ تبا سم گفت گو پلدا نواز خلد پہ شانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سے ہے وگر تمہید تولانی یا ربی بے مصطفی بلغ مقاصی دانا یا ربی بے مصطفی بلغ مقاصی دانا واغفر لانا ماما دویا واصع کرم مولا یا صلد واصل دائما آبدا علا حبیب کا خیر خلق کل دین مین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معزز خواتین و حضرات انجمن انجمن شاہدائین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اعتمام انتیسویں محفل نات میٹرو ٹیلی ویجن نیٹ ورک کے تابون سے جاری ہے اور میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے ملک ممتاز سناخان اور ناتگو جناب شکیل مدنی سے کہ تشریف لائیں اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظران نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ اللہ نبی نام صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ 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 سبحان اللہ انجمن شاہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احتمام یہ انتیس بھی محفل نات میرے آقا چالیس سال کی عمر میں نہیں کہ جس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ انتالیس سال تک تو نبی نہیں تھے ارے میرے سرکار آٹھ سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے ساتھ قافلے میں شامل ہیں کڑی دھوپ کعبے کی مکہ شریف کی تپتپاتی اور ریکزار پتھریلی سرزمین قافلہ چل رہا ہے درختوں کے سائے میرے آقا کی طرف شاخیں بڑھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے جیسے جیسے آپ چلتے ہیں سر مبارک پر ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سائے کیا رہا ہے کنکری اٹھا لیں تو بو جہل پوچھے کہ اے محمد ابن عبداللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میرے آقا کہیں میں کیا بتاؤں یہ تو کنکریاں بتائیں سو ایسا مہربان ایسا شفیق ایسا انسانیت کے لیے رحمت اللہ علیہ نے بنا کر بھیجا گیا میرے نبی ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں خود میرے نبی نے ایک مکرم صحابی کو اس اطلاع پر کے قریشیوں کا قافلہ گزر رہا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا جب آپ چند لوگوں کے ساتھ مہاں پہنچے تو دور گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ٹاپوں سے دھوان اٹھ رہا تھا دھول اٹھ رہی تھی تو آپ رک گئے دیکھا درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے آپ نے تلوار نکالی صحابی نے تو اس نے کہا نہیں 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 میں مسلمان ہوں اس نے کہا نہیں تم موت کے خوف سے جھوٹ بول رہے ہو اس نے کلمہ پڑھا مگر صحابی صحابی محترم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرقلم کر دی جب میرے آقا کو یہ پتا چلا تو وہ بہت سرنجدہ ہو بہت غمزدہ ہو بہت باز پرس کی اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ایک موقع پر یہ میں موجودہ پسمندر میں ضروری چاہتا ہوں کہ بتاؤں ایک موقع پر ایک ایسے گستاخِ رسول کو جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خراب شاعری کی تھی بدی گوئی کی تھی حرزہ سرائی کی تھی اس کو کچھ لوگ ایک بوری میں بان کر لائے اور کہا یہ ہے وہ آقا جو آپ کی شان میں گساخی کرتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اس کی گردن کاٹ دو ایک صحابی اٹھے کہ لنگے یا رسول اللہ یہ اعزاز مجھے عطا کرے تو آپ نے فرمایا نہیں علی تم انہیں لے جاؤ حضرت علی کرم اللہ بجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری میں بند اس شخص کو اونٹ کی پیٹ پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے کچھ لوگ ان کی پیچھے پیچھے چلے بہت دور جانے کے بعد انہوں نے اسے اتارا بوری کھولی اور کہا بھاگ جا ساتھ جو آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ آقا کا حکم ہے اس کی گردن کاٹ دو یہ علی کیا کر رہے وہ شخص بھاگ گیا حضرت علی واپس آئے تو صحبہ کرام نے کہا کہ بارِ الٰہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ارز کرے کہیے کہلنے گا وہ تو انہوں نے گردن نہیں کاٹھی اور چھوڑ دیا کہلنے گا تم نہیں سمجھے میرا علی سمجھ لیا تم نہیں سمجھے میری بات کو میرے علی سمجھ گئے دوسرے دن وہ شخص آیا اور میرے آقا کے قدموں میں گر پڑا اس وقت کے حساب سے جو کاغذ یا چمڑے کا ٹکڑا تھا اس پر نات لکھ کر لائے اور اس نے کہا سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے مجھے اپنی دامن میں پناہ دے دیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اب ساری زندگی آپ کی شان میں ناتے لکھا کروں تو گردن مارنے سے ظلم و ستم کرنے سے دل نہیں جیتے جاتے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں انہیں پڑھنا چاہیے ہم تو جاہل مطلق ہمیں کیا پتا کچھ سنی سنائی کہہ دیتے ہیں سو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے معزز مہمانہ نے گرامی اور ہم میں درخواست کر رہا ہوں جناب حسان خرشید سے کہ وہ آئیں اور آقا دو جہاں احمد مشتبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حسان خوشید عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ملکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلندرود پاک رزانہ پیش کرتے ہیں سلی اللہ نبی اے نا پڑی سلی اللہ محمد پڑی گے سلی اللہ سلی اللہ محمد جو ان کے ذکر کی یہ محب سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں عشق مصطفیٰ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے محمد کی ناتیں محمد کی باتیں سمجھے لو یہ محب مدینے میں ہے پڑی سلی اللہ شر پیئے نا سلی اللہ آم محمد زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے چنین و چنہ چنین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہرن میں زمان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے دہرن میں 17 زمان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خل کو پیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا جتاب و تمہارے لئے گئے ہوئے دل کو اثر کیا جتاب و تمہارے لئے سباہوں چلے کہ باغیں پلے وہ پھول کلے کہ دن غبنے لیوہ کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زباں تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زباں تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے موسیقا موسیقا